سٹوڈنٹس ویلکم ٹو موڈیول ون ایٹی سکس آف انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس کورس اس کورس کے حصے میں ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ایک موڈرن ڈے کا ڈیٹا سائنٹسٹ ہے اس کا رول کیا ہے ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں اس کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہے اس سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے اور اس کو کس طرح سے انڈسٹری کے اندر سوسائٹی کے اندر کام کرنا ہے اور یہ جو Very Very Interestive سنس تا بگننگ اف دس کورس ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو پریکٹیکل اپروچ جو ہے اس کے ساتھ لے کے چلیں تاکہ آپ جب انڈسٹری میں جائیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ورک اکارڈنگ تو ایکسپیکٹیشن اف دی انڈسٹری اور یہ ہی ہمارا یہ جو یہ والے جو مڈیول ہیں ان میں بھی یہی فوکس ہے کہ بھی پرپیر یو فر دی انڈسٹری ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہے وہ اس کا دن کسی بھی انڈسٹری میں کس طرح سے گزرتا ہے وہ کیا کیا اس کے امپورٹنٹ کام ہے جو کہ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کرتا ہے کس طرح کے اس کی جو روٹین ورک بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ آپ لوگ جب انڈسٹری میں جائیں تو یہ جو ٹریننگ ہے I would call it more of a training than a normal you know جو آپ کے جو courses ہوتے ہیں اس میں ہم آپ کو پرپیر کر رہے ہیں کہ آپ انڈسٹری میں جا کے آپ نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے جو ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہے اس کا جو سارا دن ہے نا بیسیکلی ایک تو یہ کہ وہ ہر وقت ڈیٹا کے بارے میں سوچتا ہے ڈیٹا 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 اس کی زندگی جو میں جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈیٹا ہے وہ جس بھی انڈسٹری میں کام کرتا اس کو یہ ہوتا کہ میں نے ڈیٹا گیدر کیسے کرنا ہے میں نے ڈیٹا کے اوپر جو ڈیفرنٹ انیلیٹکس ہے وہ پرفارم کیسے کرنے ہیں میں نے وہ ڈیٹا پرزنٹ کیسے کرنا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بے شک آپ یہ you are doing it for years جتنی دیر لیکن اس کے باب جو جو ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام یہ ہی ہے کہ اس نے صبح شام ڈیٹا کے اوپر ہی کام کرنا ہے آپ جس بھی انڈسٹری میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا کہ میرے پاس جو ڈیفرنٹ ڈیٹا سورسیز ہیں کون تھا ڈیٹا سورس ہے اس میں سے مجھے کیا ڈیٹا چاہیے کیا مل سکتا ہے اس ڈیٹا کے اراؤنڈ جس انڈسٹری میں آپ کام کرتے ہیں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں کس طرح سے جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہے وہ بزنس کو ہیلپ کر سکتا ہے تو ڈیٹا سائنٹسٹ کا سارا دن اسی طرح سے ہی گزرتا ہے کہ اس نے ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے پھر اس نے اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنا ہے اس نے پھر سارا دن کے اندر جو ڈیفرنٹ اس کے کو ورکرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کرنی ہے پھر اس نے ان کے پرابلمز سننے ہیں پھر اس نے ان کے پرابلمز کا حل نکالنا ہے جو یہ جو حل نکالنے والا کام ہے یہ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہی کر سکتا ہے کسی اور ڈیپارٹمنٹ کے کسی اور جو بھی سٹاف میمبرز ہیں ٹیم میمبرز ہیں ان کے لیے اس چیز کو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ بیسیل کہ جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہے ہی انڈرسٹینڈ ڈی ہول انڈسٹری آپ کسی بھی انڈسٹری میں ہیں تو وہ اینڈ ٹو اینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا کیسے پروڈیوس ہوتا ہے کس طرح سے پروسس ہوتا ہے کہاں سٹور ہوتا ہے اور کس طرح سے اس ڈیٹا میں سے ہم جو ہے کوئی ریزرڈ نکال سکتے ہیں کس طرح سے اس ڈیٹا کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں جبکہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں they work in different silos کوئی بندہ فینانس کا ہے تو وہ صرف فینانس میں کام کر رہا ہے کوئی بندہ مارکیٹنگ کا تو وہ صرف مارکیٹنگ میں کام کر رہا ہے اسی طرح فرد سٹور کے لوگ ہیں you know you name it manufacturing کے لوگ ہیں تو ہر بندہ اپنے اپنی ڈیٹا میں کام کرتا اور ان کی جو ایکسیس ہے ڈیٹا کی صرف اس حد تک ہوتی ہے تو وہ they cannot envision وہ اس چیز کو فورس ہی نہیں کر پاتے جو ایک ڈیٹا سائنٹس کرتا ہے تو اس لیے جو ڈیٹا سائنٹس کا رول ہے that is very very critical and very very important اور سارا دن again i reiterate کہ جو ڈیٹا سائنٹس ہے اس نے سارا دن ڈیٹا 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 اس کی زندگی اس کا کیا کہتے ہیں اوڑنا بچھونا is around ڈیٹا جو next ڈیٹا سائنٹس کے رول کے اندر ایک important چیز ہے that is teamwork جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ڈیٹا سائنٹس has a complete overview ابھی جن departments کے میں نے نام لیے وہ functional department ہے فنس ہے marketing ہے stores ہیں sales ہے but at the same time data scientist has to work with IT department as well کیونکہ IT department their custodian of data جتنے بھی system ہے کسی بھی industry میں use ہو رہے وہ سب کے سب ان کو manage کون کرتا ان کو handle کون کرتا وہ application جن کے اندر data آپ enter کرتے ہیں وہ basically وہ application ہر چیز جو ہے وہ IT manage کرتی ہے تو cloud پہ hosted ہے آپ کے data center میں hosted ہے but they are managed by IT جو data scientist ہے اس کا جو teamwork ہے اس کے جو teammates ہیں he is working with almost every corner every quarter of any organization اس نے IT کے ساتھ بھی کام کرنا ہے اس نے admin کے ساتھ بھی کرنا ہے اس نے finance کے ساتھ بھی کرنا ہے جو teamwork ہے as a data scientist آپ یہ دیکھیں گے کہ this is a very very great skill to be part of a team جیسی بھی آپ کی personality type ہے جو بھی you know every human being is different in nature لیکن team player ہونا جو ہے نا that is you know it's a great technique it's a learning اور یہ آپ کو بہت لمبے عرصے تک کسی بھی organization میں throughout your career آپ کو help کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی industry میں grow کرنا ہے پھر جو آپ کے different stakeholders ہیں ان کی expectation ہوتی ہیں آپ سے کیونکہ وہ آپ کو you are a very very valuable asset for the company کیونکہ آپ کی جو insight ہے that is towards each and every area کہ وہ company جو بھی کرتی ہے وہ purchase کرتے ہیں وہ sale کرتے ہیں وہ چیزیں store کرتے ہیں وہ چیزیں بھیجتے ہیں آپ کے پاس ہر چیز کی insight ہے تو وہ جو different team members ہیں آپ کے co-workers they have certain expectations towards you کیونکہ آپ نے ان کی expectations meet meet کرنی ہے اور یہی آپ کی جو ہے نا you know your value addition ہے اس company کے اندر as a data scientist کہ آپ نے ان کی expectations first of all you will understand their problems پھر آپ ان کے around solution ڈھونیں گے and you know کیونکہ جب وہ کوئی بھی problem آپ کے پاس لے کے ہیں کہ business والے تو they have certain expectations وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو data scientist ہے یہ تو ہمارا company doctor ہے یہ ہماری help کر دے گا جو بھی ہمارا مسئلہ ہے اور یہی آپ کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ آپ ان کی expectations کو meet کریں گے اور آپ ان کو ان کے problem کے solution بتائیں گے data scientist کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہیں کیونکہ جو ہم یہ جانتے ہیں being in IT being in computer science being in data science کہ بہت جلدی روز روز نئی چیزیں آتی ہیں there different discussion forums نئے نئے آپ کے programming languages آ رہی ہیں نئے نئے devices آ رہی ہیں نئے نئے جو نا آپ کے یہ جو industry different industries کے اندر depending upon انشاءاللہ جس بھی industry میں آپ لوگ کام کریں گے کہ ہر industry کے اندر every day new things are coming there are things happening around the world as a data scientist you have to keep up yourself with the pace of the industry جس industry میں آپ with the pace of IT اسی لیے پھر آپ کو different forums پہ different blogs میں you have to be member of different you know groups اس کے اندر different آپ کے یہ جو جیسے dotnet کے platforms ہوتے ہیں آپ کے iot کے platforms ہیں آپ کی memberships ہیں you have to be member of different societies around the world جہاں پہ آپ کو بیشمار learning کی opportunities ملتی ہیں اور جو چیز آپ باہر سے سیکھیں گے وہی چیزیں پھر آپ کو ایک opportunity ملے گی کہ آپ اپنی industry کے اندر ان چیزوں کو implement کر سکیں to do all this اس کے لیے research کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ اور آج کی research is very easy you don't have to go to the libraries and go through the books and the manuals and stuff آج کے دن میں you have to have access to the right websites اور being students آپ کی I believe you have access to so many things آپ کو free جو memberships ملتی ہیں as a student آپ کو free software licenses ملتے ہیں آپ کو I mean you have as a professional we have to pay but as students you get almost free access to almost everything بیشمار software کے بھی آپ کو free version ملتے ہیں تو آپ کو بیشمار research کرنی ہے github ہے اور کچھ اس طرح کے platforms ہیں جہاں پہ آپ کو code ملتا ہے basically software کے codes بھی ملتے ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں for your data modeling for your software کے جو coding کی پر فرض کریں گے اگر آپ کی preferred language python ہے تو اس کے اوپر آپ کو developed code مل جائیں گے آپ کو جو statistical models and different regression کے correlation کے وہ چیزیں بھی آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے آپ کو sample data مل جائے گا تو research اور پھر اس research کو adopt کرنا is one of the key factors for your your success thank you